اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ناظر سامعین کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج ہے جمعیرات کا دن جمعیرات کے دن میں آپ کے نئے یہ خاص وظیفہ لے کے آئی ہوں آپ کے روزگار کے نئے آپ کی تمام پریشانیوں کے لئے آپ کے تمام حاجتوں کے لئے تمام بیماریوں کے لئے اور اگر آپ کے گھر میں تندستی ہے اس کے لئے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے اس کے لئے یہ وظیفہ ہے آپ کے کاروبار میں روزگار میں برکت کے لئے یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب رہے گا جمعیرات کی دن کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے گا اور آپ اپنے ہر مقصد کے لئے اس کو جمعیرات کے دن کر سکتے ہیں یہ وظیفہ صرف اور صرف دس یا پندرہ منٹ کا وظیفہ ہے صرف اور صرف تین وظائف پر مشتمل یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا خصوصا یہ جمعیرات کے دن کا وظیفہ ہے فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے جمعیرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا ہر نماز کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اس وظیفے کو کرنا تو بے شک کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہڈ نہیں ہے لیکن مغرب سے پہلے پہلے جمعیرات کے دن یہ وظیفہ آپ کر لیں اگر یہ جمعیرات آپ کی میس ہو جاتی ہے تو آنے والی جمعیرات کو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں سال کی کسی بھی جمعیرات کو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی ہر وظیفہ نماز کی پابندی کے ساتھ لازمی ہے نماز کی پابندی ہر وظیفے میں لازمی ہے اور تلفظ مخارج کا آپ خاص خیال رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کیجئیں گا اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہیں اور آپ کی تمام پریشانیات دور کرنے والا یہ وظیفہ ہے آپ دن میں کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ کسی نماز کے بعد اس کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے جمعیرات کی دن سوائے زوال کا وقت چھوڑ کر آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اگر نماز کے بعد نہیں پڑ سکے تو اس میں کوئی ہٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آفیس میں ہیں یا کسی اپنے روزگار پہ ہیں کئی کام پہ ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اور ہر انسان کی نیے بچہ ہو یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر ان کو پڑنا آتا ہے بچوں کو تلفز کے ساتھ قرآن شریف تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وظیفہ صرف اور صرف دس یا پندرہ منٹ کا ہوگا اگر آپ اس وظیفے کو اچھی طرح سے کریں گے دل سے کریں گے اللہ پر کامل یقین کر کر تو یہ وظیفہ جو ہے صرف اور صرف دس یا پندرہ منٹ کا ہوگا اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا تو چلیں وظیفہ کا آغاز کرتے ہیں جمعہ رات کی دن کا یہ خاص وظیفہ سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھ لینا ہے دروش شریف ایک بار پڑھیں یا تین بار پڑھیں یا سات بار پڑھیں یا گیارہ بار پڑھیں یا اکیس بار پڑھیں یہ آپ کے اوپرے دروش شریف بھی آپ اپنی مرجی سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو دروش شریف آپ شروع میں پڑھیں گے سیم تعداد کے ساتھ آپ کو آخر میں وہی دروش شریف سیم تعداد کے ساتھ پڑھنا پڑھے گا دروش شریف آپ نے پڑھ لیا تین بار یا جو بھی آپ نے تعداد رکھی میں نے تین بار پڑھا ہے تو دروش شریف تین بار پڑھ لیں اس کے بعد تاؤز اور تصمیع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار آپ کو پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی تاؤز اور تصمیع پڑھ لیں گے تو آپ اس عمل میں بہت خاص وظیفہ کرنے والے ہیں یہ آپ کے روزگار میں اضافہ کرے گا یہ وظیفہ یہ وظیفہ ہے یا فتہو 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 کو یہ وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے اور اس کی تعداد آپ کو دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھ لینی ہے دس مرتبہ ٹین ٹائم اس کی تعداد آپ کو رکھنی ہے دس مرتبہ ٹین ٹائم آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے یا فتہو کا وظیفہ آپ کو دس مرتبہ ٹین ٹائم پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی دس مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے یا فتہو کا تو آپ تصمیع پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے ہی تصمیہ پڑھ لیں گے تو آپ اس عمل میں دوسرا وظیفہ شامل کریں گے یہ دوسرا وظیفہ ہے یا محمد کا یہ وظیفہ آپ اس عمل میں 21 مرتبہ پڑھیں گے یا محمد کا یہ وظیفہ 21 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی 21 مرتبہ 21 ٹائم یا محمد کا وظیفہ پڑھیں گے تو آپ اس عمل میں پھر سے تصمیعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اب آپ عمل کا تیسرا وظیفہ کریں گے یہ تیسرا وظیفہ ہے تیسرا وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ کو تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے اور یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ کو اس عمل کے اندر 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے یا ربنا کا یہ وظیفہ آخری وظیفہ ہے اور تیسرا وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لینا ہے آپ جیسے ہی یا ربنا کا وظیفہ 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیں گے تو آپ کو اس عمل کے اندر وہی دروش شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور اسی تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے جتنی تعداد آپ نے شروع میں رکھی دی اول و آخر سیم تعداد کے ساتھ سیم درود آپ کو پڑھنا ہے آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ اللہ کی بارگاہ میں جتنی جائے دعائیں مانگیں جتنے چاہے مسئلوں کے نئے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ وضائف جو میں آپ کو روز مر رکے بتاتی ہوں آپ یہ وضائف کر کے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گا یہ بہت پاورفل وضائف ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں روزانہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اپنا ذکر کرنے کا تو ایک طرح سی یہ ذکر بھی ہو گیا عبادت میں بھی شامل ہو جائے گا اور ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی بہت آسان ہے بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر آپ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے وضائف شامل کرنا چاہتے ہیں تو ریگولار آپ یہ نام پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کے تو یہ بہت پاورفل وظیفے ہیں تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں آگے ویڈیو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر کمیٹس میں اللہ یا محمد یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آذر ہوں گی یہ جمعیرات کی دن کا وظیفہ تھا مجھے نئے اجازت اللہ حافظ مجھے نئے ویڈیو شیئر کریں